فرینڈز دیکھیں آج ہم یہ ڈریس بنائیں گے گوپال جی کی یہ ہے میں نے دو اور تین نمبر کے گوپال جی کی ڈریس بنائی ہے تو اسے آپ ایزلی کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے لوٹس فلار کے ڈریس بنائی ہے اور اس ڈریس کو آپ بنائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے گوپال جی بلکل لوٹس کے فلار کے بیچ میں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ بنانے میں بلکل ہی ایزی ہے اگر آپ بیگنر ہیں تو ابھی سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ورنہ آپ بھول جائیں گے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ شیوراتری سپیشل ڈریس ہے آپ بھی شیوراتری پہ اپنے کپال جی کے لیے اس طرح کی ڈریس بنا کے پہنا سکتے ہیں اور آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ایسے بنانے کے بعد تو آپ اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ کو اس کو بنانے میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کی کمنٹس کا میں بے سبری سے انتجار کروں گی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آر چینل انیشہ فیملی کیسے ہو دوستو آپ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہی ہوں گے فرینڈز آج ہم یہ لوٹس فلار کے ڈریس بنانا سیکھیں گے اور یہ بہت ہی پیاری پوساخر بنانے میں بھی بلکل ایسی ہے اور اس کے کلر بھی میں نے اس طرح کے لیے ہیں جیسے لوٹس کے فلار کے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ دو اور تین نمبر کے کپال جی کو یہ ڈریس ایسی لی آ جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں اسے کسی بھی سائز میں بنانا تو بھی سارام سے بنا سکتے ہیں اب یہ دو اور تین نمبر کے کپال جی کی ڈریس ہے اگر جیرو اور ایک نمبر کے بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے جو یہ گھیرا بنایا ہے یہ آپ دو راؤن کم کر دیجئے اور بڑے کپال جی کی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے حساب سے چولی بنا لیجئے اور گھیرا اپنے حساب سے بنا لیجئے جتنا بڑا آپ کو بنانا ہے اور پھر یہاں جیسے میں نے پنگ کلر جہاں سے سٹارٹ کیا ہے سیم اسی پیٹرن کو کمپلیٹ فالو کریں گے تو آپ کی یہ کسی بھی سائز میں یہ ڈریس بہت آسانی سے بن جائے گی تو یہ جتنی دیکھنے میں خوبصورت ہے بنانے میں اتنی ہی ایزی ہے تو چلیے without wasting any time چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو فرینڈز چلیے دیکھتے ہیں کس ڈریس کو بنانے کے لیے کس کس میٹریل کے ضرورت ہو گیا ہمیں اس کے لیے میں نے تین کلر کی wool کا یوز کیا ہے یلو پنک اینڈ گرین اور آپ اپنے اکورڈنگ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں اور اس ڈریس کو بنانے کے لیے میں نے دو کروشے ہک کا یوز کیا ہے ایک 3 mm اور ایک 2 mm جو ہم نے یہ boundary بنائی ہے یہ چولی کے کناری یہ میں نے 2 mm سے بنائی ہے اور یہ پوری ڈریس میں نے 3 mm کے کروشے ہک سے complete کی ہے اسے decorate کرنے کے لیے میں نے اس طرح کے pasting pulse کا یوز کیا اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ورنہ skip بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اتنے تھوڑے سے material سے ہم اتنی پیاری سے ڈریس بنانا سیکھتے ہیں تو چلیے اب start کرتے ہیں ویڈیو friends یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چولی اور گھیرا بنا لیا ہے آج ہم 2 اور 3 number کے گپال جی کی پوشاک بنائیں گے تو 2 اور 3 number کے گپال جی کی چولی کس طرح سے بنے گا اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو اس کی ویڈیو میرے چینل پر پہلے سے اپلوڈڈ ہے لنک میں آپ کو description box میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بڑے گپال جی کی چولی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے plane گھیرا بنائے یہ plane گھیرا کس طرح سے بنے گا اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں میں ساری ویڈیوز کا لنک آپ کو description box میں دے دوں گی تو اب ہم یہاں سے design بنائیں گے تو آج ہم دو اور تین نمبر کے گپال جی کی dress بنا رہے ہیں تو یہاں تک آپ as it is جتنے نمبر کے بھی گپال جی کی dress بنائیں گے اسی طرح سے بنا لیجے چولی بنا لیجے اور گھیرا بنا لیجے اور یہاں پر ایک راؤنڈ میں نے pink color کی wool سے single crochet کا کیا ہر ایک چینل میں میں نے ایک ایک single crochet بنایا ہے اب ہم یہاں سے جو design start کریں گے وہ آپ جس بھی size کے گپال جی کی dress بنا رہے ہو تو آگے سے جس طرح سے اب میں بتاؤں گی اسی طرح سے same as it is کرنا ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے تین چین لیں گے one two three یہ تین چین ہمارا پہلا double crochet count ہوگی اور یہ دیکھیں just escape بعد والی چین میں یہ دیکھیں یہ next چین ہے اس میں ہم ایک double crochet بنائیں گے یہ تین چین کا ہمارا ایک double crochet ہوا اور ایک double crochet یہ ہوا اور پھر سے ہم تین چین لیں گے اور یہ دیکھیں ہمیں دو لوپ دکھ رہے ہیں لیکن ہم نے جو یہ باہر کی طرف جو لوپ ہے ایک اس کے اندر crochet hook کو ڈالنا ہے اور یہاں پر بھی ہم نے double crochet بنانا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے دو لوپ آ جائیں گے اور پھر سے ہم نے تین چین بنانی ہے one two three تین چین بنانے کے بعد یہاں پر ہمیں جو دو لوپ دکھ رہے ہیں ان دونوں میں ہم نے crochet hook کو ڈالنا ہے یہاں پر ہم نے ایک میں ڈالا تھا یہاں پر دونوں کو ڈالنا ہے اور یہاں پر ہم نے اس طرح سے slip stitch کر دینی ہے اور پھر سے crochet hook پر loop لیں گے اور جو ہمارا نیچے سب سے first loop ہے اس کے اندر ہم اس طرح سے crochet hook کو ڈالیں گے اور یہاں پر double crochet بنائیں گے تو یہاں ہم seven time double crochet بنائیں گے تو یہ ہمارا one count ہوگا اور اسی کے اندر crochet hook کو ڈالتے ہوئے بنائیں گے two friends یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ساتھ double crochet بنانا لیا ہے اب ہم یہاں پر دو چین skip کریں گے one two اور third chain میں ہم یہاں پر single crochet بنائیں گے اور پھر سے ہم تین چین لیں گے one two three اور پھر next chain stitch میں ہم یہاں پر پھر سے double crochet بنائیں گے اور پھر سے ہم تین چین لیں گے one two three اور یہاں پر ہم نے ایک loop میں ڈالنا ہے جو باہر کی طرف ہمارا loop ہے اس کے اندر ہم crochet hook کو ڈالیں گے اور یہاں پر double crochet بنائیں گے یہ ہمارے دو loop ہو گئے اور پھر سے ہم تین چین لیں گے اور جو دونوں لپ ہیں ہمارے یہاں پہ دیکھیں اس کے دونوں کے اندر ڈالیں گے اور یہاں پہ سلپ سٹچ کریں گے یعنی ایک میں ہم نے ایک بار کرنا ہے اور ایک میں ہم نے دونوں لپ لینے اب جو یہ فرسٹ والا لپ ہے اس میں ہم سیون ڈبل کروشے بنائیں گے یہ دیکھیں فرنڈز اس لپ کے اندر ہم میں نے سیون ڈبل کروشے بنائے ہیں اب پھر سے ہم ایک دو دو چین سکپ کریں گے اور تھرڈ چین میں ہم سنگل کروشے بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ پیٹرن ہمارا کچھ اس طرح سے دیکھے گا اور اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے میں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لوں گے فرنڈز یہ دیکھیں میں اپنے وک کے اینڈ میں آگئی ہوں اور اس ہول میں میں نے سیون ڈبل کروشے بنائے ہیں اب یہاں پر ہم اپنے وک کو سلپ سٹچ سے کنیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ جو ہاں ہم نے یہاں چین بنائی تھی اس چین کے اندر ہم اپنے وک کو سلپ سٹچ سے کنیکٹ کریں گے تو یہ راؤنڈ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اب نیکسٹ راؤنڈ کے لیے دیکھیں ہم نیکسٹ چین میں یہاں پر سلپ سٹچ کریں گے جو ہم نے سٹارٹنگ میں تین چین بنائی تھی یہ دیکھیں یہ تھرڈ چین میں ہم سلپ سٹیچ کرتے ہوئے دیکھیں یہاں تک آگئے ہیں اب ہم یہاں پہ تین چین بنائیں گے 1 2 3 تین چین بنانے کے بعد جو ہماری نیکسٹ پتی ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے تین سٹارٹنگ میں چین بنائی تھی تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے سنگل کروشے بنائے تھا پھر 1 2 3 جو یہ تھرڈ والی چین ہے اس کے اندر ہم کروشے ہوکو ڈالیں گے اور یہاں پہ سنگل کروشے بنائیں گے یہ سنگل کروشے بنانے کے بعد پھر سے ہم تین چین لیں گے اور پھر نیکسٹ پیٹل کی جو تھرڈ چین ہے یہ دیکھیں یہاں ہم نے سنگل کروشے بنائے 1 2 3 تھرڈ چین کے اندر ہم کروشے ہوک کو ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم سنگل کروشے کریں گے پھر سے ہم تین چین لیں گے اور نیکسٹ پیٹل کی جو تھرڈ چین ہے اس کے اندر ہم یہاں پہ کروشے ہوک کو ڈالیں گے دیکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوگی تھرڈ چین میں ڈالا اور یہاں پہ سنگل کروشہ کیا تو یہ دیکھیں پیچھے سے ہمارا واقعی اس طرح سے دیکھے گا اور اسی طرح سے میں تین چین لوں گی اور اس سے آگے والی جو پیٹرل ہے اس کی تھرڈ چین میں یہاں پہ سنگل کروشہ کروں گی تو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے میں راؤنڈ کمپلیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں فرینڈز میں اپنے واقعی اینڈ میں آگئی ہوں یہاں پر میں نے تین چین بنالی ہے اور یہاں جہاں سے ہم نے چین بنانا سٹارٹ کیا تھا اسی چین کے اندر دیکھیں ہم کروشہ ہوگو ڈال کے یہاں پہ سلپ سٹچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس چین میں کروشہ ہوگو ڈالا اور یہاں پہ سلپ سٹچ سے کنیکٹ کر دیا تو یہ دیکھیں یہ راؤنڈ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہم نیکس راؤنڈ کے لیے دیکھیں جو ہمارا یہ سینٹر ہے اس کے اندر کروشہ ہوگو ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم سنگل کروشے بنائیں گے اور پھر سے ہم اسی طرح کریں گے وان ٹو تھری تین چین لیں گے اور اسی ہول میں کروشے ہوگو ڈالتے ہوئے ڈبل کروشے بنائیں گے پھر سے ہم تین چین لیں گے اور جو باہر والا لپ ہے اس کے اندر ہم کروشے ہوگو ڈالیں گے یعنی کہ ایک لپ میں اور پھر سے ڈبل کروشے بنائیں گے پھر سے ہم تین چین لیں گے اور اس بار دو لپ ہمیں دیکھ رہے ہیں دونوں کے اندر ہم نے کروشہ ہک کو ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہم نے slip stitch کرنا ہے اور پھر loop لے کے جو ہمارا فرسٹ loop ہے سب سے نیچے والا اس کے اندر سے کروشہ ہک کو ڈالیں گے اور یہاں پہ seven time double crochet بنائیں گے تو یہ one two three four five six seven تو یہ دیکھیں اس طرح سے seven double crochet بن گئے اب جو ہمارا next loop ہے جو ہم نے chain بنائی تھی اس کے اندر کروشہ ہک کو ڈالیں گے اور یہاں پہ single crochet بنائیں گے پھر سے ہم three chain لیں گے اور پھر اسی hole میں کروشہ ہک کو ڈالیں گے اور double crochet بنائیں گے تو یہ ہمارا ایک loop ہو گیا پھر سے ہم three chain لیں گے اور جو back loop سے دیکھیں ہاں ہمیں دو loop دیکھ رہے ہیں باہر والے کے اندر ہم کروشہ ہک کو ڈالیں گے اور یہاں پہ double crochet بنائیں گے تو یہ ہمارا دوسرا loop ہو گیا اور پھر سے ہم تین چینل لیں گے اور اس بار ہم دونوں loop کے اندر ڈالیں گے crochet hook کو دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ ہم slip stitch کریں گے تو اور جو ہمارا first والا loop ہے سب سے نیچے والا اس کے اندر ہم crochet hook کو ڈالیں گے اور seven time double crochet بنائیں گے تو یہ one two three four five six seven یہ دیکھیں میں نے seven time اسی hole میں سے crochet hook کو ڈالتے ہوئے یہ double crochet بنائیں اب پھر سے جو ہمارا next hole ہے یہاں ہم نے chain بنائی تھی اس میں ہم single crochet بنائیں گے تو اسی طرح سے پھر ہمیں یہ petals بنانی ہے تو یہ دیکھیں دو petal کے بیچ میں ہماری یہ ایک petal آ جائے گی تو اسی pattern کو follow کرتے ہوئے میں یہ round complete کر لوں گے یہ دیکھیں friends میں اپنے work کے end میں آگئی ہوں اور یہاں پر ہم پھر سے جو یہ ہماری first chain ہے یہاں پہ crochet hook کو ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم slip stitch کریں گے تو یہ دیکھیں round مارا یہاں پہ complete ہو گیا اب next round کے لیے ہم پھر سے اسی طرح سے کریں گے جو next chain stitch ہے اس میں crochet hook کو ڈالیں گے اور slip stitch کریں گے پھر next میں ڈالیں گے اور یہاں پہ slip stitch کریں گے تو اب ہم یہاں پہ جو third chain تھی یہاں پہ آ گئے ہیں اب پھر سے ہم یہاں پہ one two three four five five chain بنائیں گے اور یہ جو third chain ہے یہ دیکھیں single crochet کے اوپر one two three third chain کے اندر crochet hook کو ڈالیں گے اور single crochet بنائیں گے پھر سے one two three four five five chain لیں گے اور پھر سے جو next ہماری leave ہے اس کی one two three third chain کے اندر ہم crochet hook کو ڈالیں گے اور slip stitch کریں گے جس طرح سے ہم نے یہاں پہ کیا تھا یہ دیکھیں back سے ہمارا یہ وقت اس طرح سے دیکھے گا اور اسی pattern کو follow کرتے ہوئے میں یہ round complete کر لوں گے یہ دیکھیں friends میں اپنے وقت کے ان میں آ گئی ہوں اور یہاں پر میں نے chain بنا لی ہے اب ہم نے جہاں پہ یہ chain start کی تھی یہ first chain ہے یہاں پہ ہم دیکھیں ہم نے chain بنائی تھی اس first chain کے اندر ہم crochet hook کو ڈالیں گے اور یہاں پہ slip stitch کر دیں گے اور پھر knot لگا کے میں اس wool کو cut کر دوں گے اور اس wool کو ہم پیچھے adjust کر دیں گے اب ہم یہاں پر green color لگائیں گے یہ دیکھیں friends یہاں پہ ہم نے یہ chain بنائی تھی اس کے اندر سے crochet hook کو ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم اس طرح سے اپنے wool کو attach کر لیں گے تو ہماری wool attach ہو گئی اب ہم یہاں پہ 3 chain بنائیں گے 1 2 3 یہ ہمارا پہلا double crochet count ہوگا اور یہاں پہ ہم 2 loop crochet hook پہ لیں گے اور یہاں پہ triple crochet بنائیں گے 1 پھر اس کے اندر سے ڈالا 2 یہاں میں نے 2 بار triple crochet بنائی پھر میں 3 chain لوں گی اور یہاں پہ دونوں loop کے اندر میں اس طرح سے crochet hook کو ڈالوں گے اور یہاں پہ slip stitch سے connect کر دوں گے اور پھر یہاں پہ 1 triple crochet بنائیں گے اور 1 یہاں پہ ہم double crochet بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری leaf بنائے گی پہلے ہم نے 3 chain بنائے یعنی کہ 1 double crochet 2 triple crochet پھر 3 chain لے کے ہم نے اسے ہاں connect کیا پھر ایک triple crochet ایک double crochet پھر next میں بھی ہم اسی طرح سے کریں گے اور پھر ایک double crochet بنائیں گے اسی گھل کے اندر crochet hook کو ڈالتے ہوئے تو یہ دیکھیں ہمارے دونوں سائیڈ ایک ایک double crochet اور بیچ میں 3 triple crochet یہ دیکھیں وقت ہمارا کچھ اس طرح سے دیکھے گا اور اسی pattern کو follow کرتے ہوئے میں ہر آن کمپلیٹ کر لوں گے فرینڈ سے یہ دیکھیں میں اپنے وقت کے اندر میں آگئی ہوں اور یہاں پر ہم نے جو starting میں 3 chain بنائی تھی ہمارا پہلا double crochet تھا 3rd chain کے اندر ہم crochet hook کو ڈالیں گے اور یہاں پر ہم slip stitch سے connect کر دیں گے اور یہ round ہمارے یہاں پہ complete ہو گیا تو میں اس wool کو یہاں سے cut کر دوں گے یہ دیکھیں فرینڈز اس طرح سے ہماری dress complete ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ کناری بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارے dress کا final look ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح کی میرے پاس basting pearl تھے green color کے میں نے leaf پہ ایک ایک لگا دیا اور یہ pink color کے میں نے یہاں پہ لگا دیا اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اسے لگا سکتے ہیں مرنہ skip بھی کر سکتے ہیں اور یہ easily آپ کو market میں available ہے اور یہ online بھی easily آپ کو مل جائیں گے تو فرینڈز دیکھیں یہ ہے ہمارے dress کا final look یہ بالکل اس طرح سے لگ رہی ہے جیسے یہ lotus flower i hope آپ لوگوں کے dress بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کے address پسند آتی ہے اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے تھوڑی سی بھی helpful ہے تو پلیز میری ویڈیو کو like and share کریں اپنے family members and friends کے ساتھ اور میرے چینل کو subscribe کریں اور پاس میں جو bell icon اسے جرور hit کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی new video upload کروں اس کا notification سب سے پہلے آپ کو ملے تو پھر ملتے ہیں next video میں till then bye thanks for watching